اور اس پہ پھر تکیس مانی صاحب پتا کہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو کیسا بنایا تھا اللہ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا تو تکیس مانی صاحب یہ دو نمری چھوڑ دیں اللہ سے ڈر جائیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگوں کو اللہ نے کیسا بنایا تھا یہی اشربلی تھانوی اس نے المحند علی المفند کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے جس کتاب کا نام یہ ہے کہ اسی عامزہ بریلوی کو المفند یعنی سٹھایا ہوا پاگل بابا کہا گیا مستقبل میں بھی اگر میں نے کوئی غلط کام کیے تو یہ ان کی تعویل کرے گا یعنی میری بزرگی مسلمہ مانے گا یعنی کل کو میں نے کوئی چاچی بھگا لی شاگردنی تو یہ کہے گا نہیں بھگائی نہیں ہے نکائی کیا ہے نیکی کا کام ہے نا اور خود تانوی نے بھی یہ کیا تھا اس نے بھی کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی تو اس کے مرید سے اس نے خواب گھڑوایا جا چلیں اس کو شیطان نے دکھایا خواب کہ جی حضرت میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ سلام علیہ علیہ آپ کے گھر تشریف لائیں ہیں تو عشریت آنوی صاحب کہتے ہیں اس خواب کے اندر مجھے لگا ہے کہ اشارہ ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی یعنی میں بھی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا کیونکہ جب اممہ عائشہ سلام علیہ علیہ رسول اللہ کے عقد میں آئی تھی تو اس وقت ان کی عمر کم تھی تو یہ میرے گھر میں جو تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے اس کی تعبیر میں یہ خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے مانگو دیکھ کے چاچے ان کے چاچیاں بھگا رہے ہیں چلیں بعد میں نکاح کر رہے ہیں ہمارے حضرت حکیم علمت مانا تھانویر عبداللہ علیہ کے سامنے ایک شف نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے اس طرح کہہ دیا آپ جانتے ہیں کہ مانا عمد رضا خان بریلوی انہوں نے ہمارے قابر کے خلاف کفر کے فتوے دیئے تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کوئی تازیمی لقب مولوی کہتے مولانا کہتے مولانا عمد رضا خان بریلوی کہتے تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور توکا ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے قابر کو ایسا بنایا ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رہے ہیں الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ واتیعوا الرسول وعلی الامر منکم صدق اللہ مولانا العظیم ہمارے سماج میں یہ ایک چیز اب کچھ دہائیوں یا کچھ صدیوں سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا decision پہلے لیتے ہیں یعنی فیصلہ پہلے کرتے ہیں اور اس کا analysis بعد میں کرتے ہیں اس کے سلسلے میں study بعد میں کرتے ہیں یہ چیز سبھی کے اندر تقریبا پائی جاتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فلان کی طرف سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ غلط ہی ہوگی کیونکہ وہ ہمارا اپنا نہیں ہے یعنی جس کو ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے یا جسے ہمیں عقیدت وابستہ ہے اور اگر ہمارے کسی اپنے کی طرف سے یہ چیز ہو رہی ہے سادر ہو رہی ہے تو پھر وہ بات صحیح ہی ہوگی حالانکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم نے اس کے بارے میں study کی ہوتی ہے اور نہ اس کے بارے میں study کی ہوتی ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے ہونا اس کے الڈ چاہیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے study کرتے پہلے analysis کرتے کسی بھی بات کا اور اس کے بعد کوئی decision لیتے اور ان سب باتوں میں بڑا مزہ بھی آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی عام زبان میں کہہ لیجئے کہ رگڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ دونوں پشت اس کے بارے میں study کرتے معلومات فراہم کرتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آج کل ہمارے وہاں علماء بٹے ہوئے ہیں تقسیم ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی ذمہ داری رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے کے طفیل میں کہ وہ امت کو گائیڈ کرتے امت کو صحیح بات کی رہنمائی کرتے آج ان کو ہی ہم نے بھی تقسیم کیا ہے اور وہ خود بھی تقسیم ہیں فلا عالم فلا مسلکہ ہے فلا عالم فلا مسلکہ ہے حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ عالم کو عوام کی بات ذرا الہدہ ہے عوام کو چلیے اتنی معلومات نہیں ہوتی ہے تو وہ کسی کی پیروکار ہے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن عالم اس کو تو قرآن و حدیث میں مہارت پیدا کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق ہی کوئی فیصلہ اسے لینا چاہیے تو علماء کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے جن کے کندھوں پر یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری امت کو صحیح طریقے پر گائیڈ کریں آج وہ مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں آج وہ مسلکوں میں تقسیم ہیں اور ایک دوسرے کو کہتا ہے تو دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے اور ان دونوں کے فالوور آپس میں ٹکراتے ہیں یہ جو سیچویشن ہے وہ کتنی خراب ہے اس وقت امت کی کیا صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور سے جو اسلامی ممالک ہیں وہ پوری طریقے پر اسلامی ممالک ہوں یا نہ ہوں کہے جاتے ہوں تو ہمارے وہاں انڈیا میں تو الحمدللہ یہ سب چیزیں بہت کم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم دوسری چیزوں میں الجھے رہتے ہیں جو دوسری یلغار ہیں ہمارے اوپر تو ہم ان کا سامنا کرنے کے لئے آپس میں متحد ہیں تو ایک حد تک کم ہیں بہرحال یہاں بھی لیکن ایک حد تک کم اور جو دوسرے ممالک ہیں پڑوسی ملک ہمارا تو وہاں یہ چیزیں چونکہ وہاں ان کو سامنا نہیں کرنا ہے کسی ایسی طاقت سے جو سیرے سے اسلام کے مخالف ہو تو وہ آپس ہی میں گتھم گتھا مچائے ہوئے ہیں اور یہ ساری صورتحال دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے اور اس میں کچھ اسکولر ہیں جو بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں افسوس ہے ان کی سعادت پر اور ان کی حیبٹ پر بہرحال سب سے پہلے تو ہمیں یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں یہ گائیڈنس دی ہے کہ اطاعت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے یعنی جو اصل اطاعت ہے اصل ہمیں کسی کی بات ماننی ہے اور کسی کے طریقوں کو ایڈاپٹ کرنا ہے کسی کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی سوارنی ہے تو وہ دو ہی چیزیں ہیں ایک تو اللہ تبارک و تعالی اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اور آپ کی شخصیت ہے اس کے بعد جتنی بھی اطاعتیں ہوتی ہیں اطاعت کا مطلب یہی سمجھ لیجئے کہ جن کی ہم بات مانتے ہیں اپنے والدین کی بات مانتے ہیں ہم سے کوئی عہدے میں بڑا ہے اس کی بھی بات مان لیتے ہیں اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں اساتیزہ ہیں ان کی بھی بات مان لیتے ہیں تو یہ ساری جو باتیں مانی جاتی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے حوالے سے مانی جاتی ہیں اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منکرات ہیں ان میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی مخلوق کی اطاعت صرف اور صرف معروفات میں ہوتی ہے یعنی اللہ کی معصیت میں دین اسلام کے خلاف کوئی کام کرنے میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی چاہے وہ یہ ایک اصول ہے یہ ایک ضابطہ ہے اور جس ضابطے میں گویا کہ ہم فٹ نہیں ہو پا رہے ہیں شاہے وہ نظریات رکھنے والے اور وہ مسلک رکھنے والے اپنے آپ کو حق پرستمزتے ہوں لیکن بہت معذرت کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلک یا کوئی بھی انسان اس نظریے میں اس وقت فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے کہیں نہ کہیں پر ہم پالیسی سے کام لیتے ہیں یا جھونٹ بولتے ہیں اور جو ہے اپنے غلط باتوں کا ہم پرچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا خوب خوب دفاع بھی کرتے ہیں ڈیفنس بھی کرتے ہیں تو یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے یہ اصول کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اصل ہے اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے اگر کوئی اطاعت کروانا چاہتا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے اس کی بات ماننے میں جس طریقے سے آج ہم مسائل پوچھتے ہیں اپنے بڑے سے اور علماء سے تو وہی طریقہ یہ ہمارا ہو جائے گا اطاعت کا اور اسی معنی میں تقلید بھی ہے جو جو لوگ تقلید نہیں سمجھے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر سے بات ہے سرے سے تقلید کو حرام سمجھتے ہیں یا سرے سے تقلید کو ناجائز سمجھتے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے بڑی عمدہ کتاب ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ تقلید کیا ہے آپ مان لیے یہ کہ اگر سو پرسنٹ مسائل ہیں تو اس میں مشکل سے پانچ پرسنٹ مسئلے ایسے ہوں گے جس میں تقلید کی جاتی ہے ورنہ تقلید نہیں کی جاتی تو جو لوگ تقلید کو صحیح سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سو پرسنٹ تقلید ہی اصل ہے یہ بھی غلطی پر اس نے بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور جو تقلید کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل غلط چیز ہے یہ تو اس نے بھی ہم نے یہی اسی لئے شروعات میں کہا تھا کہ دونوں اسٹڈی سے عاری ہیں کسی نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی اب اس میں کسی نے کہے دیا ماذا اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں تو اتباہ کی جاتی ہے انہیں فالو کیا جاتا ہے لیکن عقیدے میں نہیں کیونکہ ماذا اللہ ماذا اللہ ان کا عقیدہ خراب تھا اچھا عقیدوں میں یہ ہنفی نہیں ہے ہنفی یہ صرف حق میں ہے کیونکہ ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ کے کئی عقیدے جو ہیں نا وہ قرآن و سنت کے منافع ہیں پلس یہ کہتے ہیں یہ عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی عقیدے نسکتی سے ثابت ہونے چاہئے بہرحال یہ طرح طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو اس میں کمی یہی ہے کی ہے نہ اس نے پڑھنے کی کوشش کی اور نہ اس نے پڑھنے کی کوشش کی دونوں میں سے کسی نے اسی لئے کلیم کرنے والے کو بھی پتہ نہیں کی تقلید کیا ہے اور اس کی تباہ کرنے والے کو عمل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں کی تقلید کن مسئلوں میں ہوتی ہے جو چیزیں قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہیں ان میں تقلید کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو اگر کوئی شخص وہ کتاب میں نے پڑھی بڑی عمدہ کتاب ہے الحمدللہ اور ما شاء اللہ آپ اسے پڑھیں آپ سمجھ جائیں گے کی تقلید ہے کیا چیز تو بہت سے نزا جو آپس میں آپ کے پیدا ہوئے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تبارک وطالعہ چاہیں تو وہ سب دور ہو جائیں دوسری بات یہ ہے ہمیں یہ ایک مائنڈ سٹ کر کے رکھنا چاہیے جو بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیوبندی فرقہ بریلوی فرقہ اہل حدیث فرقہ یعنی ہنفی دیوبندی فرقے کے اندر دو مچدے درار تو یہ فرقہ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے سمپل سی بات ہے کیونکہ فرقے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی تیہتر فرقے امت میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہو گا باقی سب جہنمی ہیں تو کوئی نہیں دیوبند والے ہوں یا بریلوی والے ہوں یا کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ دیوبندی جہنمی ہیں یا بریلوی جہنمی ہیں یا اہل حدیث جہنمی ہیں کوئی نہیں کہتا ہاں جو عبارات ایسی آئی ہیں جس میں ایک دوسرے کو کافر ڈیکلیئر کیا گیا یا غلط کہا گیا تو سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باتیں شاید حسنِ ذن رکھنے کی ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں حسنِ ذن رکھیں تو سب سے پہلے تو ہم اس میں یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چیز غلط اس میں آ گئی ہو آئیڈ ہو گئی ہو کتاب میں لیکن لیکن اگر کتاب میں غلط آئیڈ نہیں ہوئی اور اسے انڈورس کیا جا رہا ہے اس کا دفاع کیا جا رہا ہے اس کو دیفنس کیا جا رہا ہے تو میں میں اپنی بات کر رہا ہوں دوسروں کی کوئی ٹھیک اداری نہیں کہ عَلَلْعَيْلَان خُلَّمْ خُلَّا ہم اس سے اعلان براعت کرتے ہیں یعنی ہمارا اس طرح کی عبارات سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارے بریلوی بھی بھائی ہیں ہمارے دیوبند والے بھی بھائی ہیں ہمارے اہلِ حدیث بھی بھائی ہیں یہ سب ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کو فرقہ نہیں مانتے کچھ نظریاتی اختلافات ہیں نظریاتی اختلاف ہم ویسے ہی یہ سمجھتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں گھروں میں ہو جاتے ہیں بھائی بھائی میں اختلاف ایک ہی بات کو لے کر ہو جاتا ہے باب اور بیٹے میں ایک ہی بات کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں اور یہ جو ویڈیو حال ہی میں مفتی دقی عثمانی صاحب کا آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زبردست ایک مقبولیت عطا فرمائی ہے اور برے صغیر میں اس وقت ان سے زیادہ مقبولیت میری نظر میں ابھی تک کوئی عالم نہیں ہے جسے ملی ہو اور برے صغیر تو چھوڑیے آپ پورے عالم اسلام میں جو احترام جو عزت انہیں دیا جاتا ہے اس وقت میرے خیال سے کوئی دوسرا عالم ان کے ہمپلہ نہیں ہے تو انہوں نے ہم نے دیکھا کہ یہ جو بیان انہوں نے دیا اور اس کے بعد جو ایک بکھیڑا کھڑا ہوا کتنے احتیاط کے ساتھ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ مسلک آپ دیکھئے گا انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ دوسرے مسلک کے وہیں دوسری طرف جن لوگوں نے بکھیڑا کھڑا کیا صاف صاف انہوں نے فرقے کا لفظ استعمال کیا تو بس دکت یہی پر پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے ہزاروں فالوور ہیں آپ کو سننے والے ہیں تو آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ فرقہ ہیں یہ سب جہنمی ہیں گویا کی حدیث کی روشنی میں آپ نہیں کہتے ہیں مطلق طور پر لیکن حدیث تو یہی کہتی ہے فرقہ تو جب آپ فرقہ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ سب جہنمی ہیں حالانکہ ہمت آپ کے اندر بھی نہیں ہے کہ آپ کہنے کی یہ جہنمی ہیں اس لئے زبان کو ذرا سونس سمجھ کی چلانا چاہیے اور یہ کوئی فرقہ نہیں ہے بس کچھ نظریاتی اختلافات ہیں ایک یہ بات ہوئی تیسری بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ جتنے بھی مقاتب فکر ہیں علمی اختلاف ہمیں ہونا چاہیے اور ہم نے بتایا پہلے ہی کہ کوئی بھی ڈیسیزن نہیں بنانا چاہیے کوئی بھی اس لئے انہیں شروع میں کہا کوئی بھی مسلک یہ نہیں کلیم کر سکتا ہے کہ سو پرسنٹ ہم سہی ہیں سب میں خرابیاں ہیں اور سب کو اپنی خرابیوں کی اصلاح کرنی چاہیے اس طرح کی جو عبارات ہیں جن کے اوپر جھگڑا فساد ہوتا ہے انہیں آپ ہرگز ڈیفنس نہ کریں اس میں آپ بس اتنا کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو عقیدت ہے اپنے بزرگوں سے اور ہونا بھی چاہیے تو آپ کو عقیدت ہے تو آپ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط باتیں ہیں جو منصوب ہو گئی ہیں اور اگر آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تو آپ صاف کہیے کہ ہمارا ان سے اعلان براعت ہے خدا کے لئے اس طرح کی باتوں کو دفع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بزرگان دین جس کے ہیں یعنی جس مسلک کے بھی ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا ہے کہ ہم یہ گالم گلوچ پر اتر آئیں یا ان کی جو ہے عزت کو گھٹانے کی کوشش کریں یا ان کے سلسلے میں ہم نازیبہ کلمات کہیں یہ ساری چیزیں ہم کو ان سے گریز کرنا چاہیے ہم سبی کا احترام کرتے ہیں لیکن احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سو پرسنٹ ہم ان کی بات مانتے ہیں ہم نے بتایا کہ سو پرسنٹ بات صرف اللہ کے نبی کی مانی جائے گی کیونکہ انہیں سرٹیفیکٹ ملا ہوا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ کہ یہ نبی ہیں جو اللہ کے بلائے بولتے ہیں یہ نبی ہیں جو اللہ کے سکھائے سیکھتے ہیں یہ نبی ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہی امت کو گائٹ کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تو یہ سرٹیفیکٹ نہ امام ابو حنیفہ کو ملا یہ سرٹیفیکٹ نہ تو اشرف علی تھانوی کو ملا یہ سرٹیفیکٹ نہ تو قاسم نانوتوی رحمہم اللہ واجمعین کو ملا کسی کو نہیں اور نہ ہی یہ سرٹیفیکٹ امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علی کو ملا نہ ہی یہ سرٹیفیکٹ اللہ ممودودی کو کسی بھی عالم کو نہیں جو آج زندہ ہیں مفتی دقی عثمانی صاحب ہو جائے یا کوئی بھی ہو جائے جتنے بھی عالم ہیں آپ کے انجینئر صاحب ہی ہو جائیں ہمارے بھی ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ہی کہیں سب کہیں تو کوئی بھی ہو کسی کے بارے میں بھی یہ کلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی باتیں سو پرسنٹ صحیح ہیں جو باتیں غلط ہیں چھوڑ دو ان کو ان سے لو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں اس کی تعلیم فرمائی ہے کہ حکمت یہ مومن کا کھویا ہوا سامان اگرچہ یہ اس حدیث میں ذرا سا کمزوری ہے لیکن عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے جو اس کے سپورٹیو ہے اس حدیث کے سپورٹیو ہے تو یہ حدیث اس طرح سے تقویت پا جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حکمت کی بات ہوتی ہے وہ مومن کا کھویا ہوا سامان جہاں سے ملتی ہے وہ وہاں سے لے لیتا ہے اور جو بات آپ کو صحیح نہ لگے یعنی صحیح سے مراد یہ ہے کہ اسٹڈی کرنے کے بعد قرآن اور سنت کے پیمانے پر وہ کھری نہ اترے تو آپ اسے چھوڑتے ہیں وہ کسی کی بھی بات ہے تو یہ تو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور ایسے بندوں کی اللہ نے تعریف کی ہے جو اللہ کی آیتوں پر بھی اندے بہرے بن کر نہیں گرتے سورہ فرقان میں دیکھئے حیرانی کی بات ہے کہ یہ تو قرآن ہے جس کے شروعات ہی میں کہہ دیا گیا ذالکالکتابالغریب فی یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر تردد بھی نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے عباد الرحمن ہیں جو میری آیتوں پر بھی غور کرتے ہیں اور دعوت کے اسلوب کو کس ڈھنگ پر اللہ کے نبی کرتے تھے اس کو بیان فرمائے کہ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں بصیرت پر یعنی صرف عقیدت پر رہتے ہوئے نہیں کہ ہمارا ان سے عقیدہ وابستہ ہے تو جو وہ کہہ دیں بس وہی صحیح ہے ایک بہت بڑے عالم تو ہم نام ان کا نہیں لینا چاہیں گے اور نہ ان کا نام لینا چاہیں گے جنہوں نے یہ بات کہی ماذا اللہ آپ سوچئے کہ گمراہی کس حد تک جا چکی ہے عقیدت کے سلسلے میں اسلام ہمیں بصیرت سکھاتا ہے قرآن کی درجنوں آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک وطالعہ نے اس امت کو بصیرت کی دعوتی ہے تو ان کو عقیدت کا مسئلہ وہی انہیں بتایا ہے کہ عقیدت میں جب آدمی آتا ہے تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے وہ ہر اس کی بری بات کو بھی صحیح سمجھنے لگتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے آخری دمتا ہے تو انہوں نے کہا کہ فلا جو بزرگ ہیں ان سے ہمیں بڑی محبت ہے وہ بزرگ بھی حیات ہیں لیکن ہم نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں کیمرے کے سامنے اور وہ صاحب بھی بھی حیات ہیں جنہوں نے یہ بات کہیں کہ فلا بزرگ صاحب جو ہیں تو ان سے ہمیں اتنی عقیدت ہے بھائی گلت بات تو چھوڑیے اگر وہ مجھے کہتے ہوئے وہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ ہوا بھی خارج کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ خوشبو آ رہی ہے اس میں سے آپ سوچئے کہ کس قدر لوگوں کے دماغ بند ہو چکے جس انسان کو اپنے پیر صاحب سے اس قدر عقیدت ہو تو آپ سوچئے کہ وہ انسان پھر کس حد تک جائے گا تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں وہ سب جو ہے غلطی کا پتلہ ہیں یہ کہنے کی باتیں پریکٹیکلی یہ چیزیں انسان کے اندر نہیں پائی جاتی اور یہ کہنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا وہ عالم شخص تھا جس نے ہم سے یہ بات کہی کہ ہمیں ان سے عقیدت ہے تو یہ سب گمراہی کے دروازے ہیں آپ کی یہی باتیں جب نوجوان سنتے ہیں تو آپ کی انہی باتوں سے یہ کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر اور کوئی وکیل آج ہمارے نوجوانوں کو ہم سے نہیں چھننا بلکہ یہ آپ کی کرتوتیں ہیں کہ آپ اپنے بابوں کا جھونٹا دفع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ ساری باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ آپ سے بدزن ہوتے ہیں آپ حق بات کیوں نہیں کرتے آپ حق بات کیوں چھپاتے ہیں رفول یدین کا مسئلہ ہے آپ کے اندر جرات اور ہمت کیوں نہیں کیا آپ کہہ دیں کی حدیثوں سے ثابت ہیں آپ کیوں یہ دھنڈوڑا پیٹتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا منسوخ ہو چکا ہے تو خدا کے لیے ایک دلیل دکھائیے مرتے دم تک آپ نہیں دکھا سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بے شک ہم دونوں باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں ہم کرتے بھی یہ نہیں بھی کرتے لیکن جو کرتا ہے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں تو آپ جھونٹا دفاع کریں کہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے نوجوان آپ سے کٹیں گئے یہ آپ کی کالی کرتوتیں ہیں کہ آپ کی عقیدت ہے اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بصیرہ سکھا کر کے گئے تھے لیکن ہم نے صرف عقیدت کا چولہ پہن لیا اور اسی کے پیچھے بھاگ پڑے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا بس اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یہی سب چیزیں ہیں جو آج ہمیں قرآن سے دور کیے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کیے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہر بزرگ کا احترام اپنی جگہ اور ہم کرتے ہیں الحمدللہ کسی بھی مکتبہ فکر کا بزرگو ہمیں اس سے کوئی چر نہیں ہے ہاں جو علمی اختلاف ہمیں ہے ہم اسے سلیقے کے ساتھ درج کراتے ہیں اور سامنے رکھ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیتے ہیں کہ فولہ صاحب کی یہاں پر پکڑ ہونی چاہیے یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے ان کا یہ طریقہ وہ چاہے جتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو ہمارا کام یہاں پر ڈیفنس کے لیے بیٹھنا بزرگوں کے لیے نہیں ہے بزرگوں کا ڈیفنس نہیں کرنے کے لیے ہمیں اسلام کا دفاع کرنا ہے ہمیں قرآن کا دفاع کرنا ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دفاع کرنا ہے یہ ہمارا موٹیو ہونا چاہیے یہی ہمارا طریقہ ایکار ہونا چاہیے اگر آپ عالم کہلوا دیں خود کو تو باقی آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ بابوں کو دفاع کرنے یہاں پر بیٹھ جائے تو بہرحال یہ بات ہر بزرگ کا احترام اپنی جگہ لیکن اختلاف بھی ہوگا اشٹری کے بعد اگر بات صحیح نہیں ہے تو اس سے اختلاف کیا جائے گا اب اس میں ایک چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف ہوگا لیکن کس حد تک ہمیں شخصیات مجروح نہیں کرنی ہیں اس بات کا خاص خیال ہم رکھیں بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بتا رہے نا نگیٹیوٹی سٹ ہو چکی ہے مائنڈ میں تو اب ان کو جو بولنا ہے علماء کے خلافی بولنا ہے تو ابھی تک یہ سب باتیں آ رہی تھی کہ بھائی جو ہے ان کی کفریہ عبارات ہیں ان کی شرکیہ عبارات ہیں اس لیے ہمیں ان سے اختلاف ہے لیکن اب جو رییکشن آیا وہ تو مازاللہ اللہ خیر کرے کی کیریکٹر کو بھی لے ڈوبے کہ ان کے پیر اپنے مریدوں کی بیٹیوں کو بھگا کر کے لے جاتے ہیں استغفراللہ مازاللہ یعنی کال کو میں نے کوئی چاچی بھگا لی شگردنی تو یہ کہہ گا نہیں نہیں بھگا ہی نہیں ہے نکا ہی کیا ہے نا جی نیکی کا کام ہے نا اور خود تانوی نے بھی یہ کیا تھا اس نے بھی کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی نا تو اس کے مرید سے اس نے خواب گھڑوایا جا چلیں اس کو شیطان نے دکھایا خواب کہ جی حضرت میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ آپ کے گھر تشریف لائیں ہیں تو عشریت تانوی صاحب کہتے ہیں اس خواب کے اندر مجھے لگایا کہ اشارہ ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی یعنی میں بھی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا کیونکہ جب امہ عائشہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ کے عقد میں آئی تھی تو اس وقت ان کی عمر کم تھی تو یہ میرے گھر میں جو تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے اس کی تعبیر میں یہ خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے ماں کو دیکھ کے چاچے ان کے چاچیاں بھگا رہے ہیں چلیں بعد میں نکاح کر رہے ہیں یہ حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں انہیں ڈر نہیں لگتا ہے کسی کی طرف اس طرح کی باتیں منصوب کرنا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آخر اس سے یہ بہت حیرانی کا مقام ہے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بات آپ کے سامنے رکھیں اس کی وضاحت آپ خود سوچئے اور آپ کوئی مائنڈ مت بنائیے شروع سے کہ ان کے ساتھ جو ہوا بڑا اچھا ہوا اور ہمارا انسان کر رہا ہے تو بڑا اچھا کر رہا ہے یہ کوئی مائنڈ مت بنائیے بلکہ شروعات میں جو ہم نے آپ سے کہا ہے کہ پہلے اسٹڈی کریے بات صحیح کیا ہے لکھا کچھ اور ہوتا ہے جے پی جی ایڈ کیا جاتا ہے آپ کی اسکرین پر اور بولا کچھ اور جاتا ہے تو آپ خود اس کو دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے بہرحال تو کسی کی بھی ہمیں شخصیت مجروح نہیں کرنی ہے ہمیں اختلاف ہے تو ہم علمی اختلاف درج کریں گے وہ بھی سریکے کے ساتھ اب آخر میں کچھ باتیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے تو ہم نے بتایا کہ اصل جو اطاعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کی مسلقی منافرت سے بچنے کے لئے اور فرقوں میں تقسیم ہونے سے بچنے کے لئے ہمیں ایک نسخہ تا فرمایا وہ یہ ہے کسی بزر کا اور کسی کا حوالہ یہاں پر نہیں دیا گیا ہے آپ صاحب دھیان رکھیں بزر کی تقلیز سے منہ نہیں کیا گیا اولو الامر میں ایک تو یہ تفسیر اس کی کی جاتی ہے اولو الامر سے کہ جو خلیفہ وقت ہو اگر نیک ہو تو اچھی باتوں میں حکمت دیتو اور دوسری یہ بھی کہ تقلید اس سے مراد ہے ٹھیک ہے تقلید مراد ہے لیکن لیکن آگے پڑھو آپ دیکھو کیا ہے اگر تنازہ ہوگا تو اس کو اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف لوٹایا جائے گا آپ اس بات کو دھیان رکھیں اچھے سے دھیان رکھیں اسی لئے ہم نے شروعات میں کہا تھا کہ اصلا جو اطاعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے زیل میں یہ سب اطاعتیں آتی ہیں جبکی وہ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف کرنے کا حکم نہ دے تو وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَيْا وَلَا تَفْرَقُوا کا مطلب یہی کہ آپ اللہ کی رسی اب اللہ کی رسی کون ہے ایک تو صحیح مسلم میں حدیثیں آئیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کا قرآن اللہ کی رسی ہے اور میرے اہلِ بیعت اللہ کی رسی ہے افسوس ہے آج ہم لوگ اہلِ بیعت کو بھی بھول چکے ہیں قرآن تو پہلے سے بھولا پڑا ہوا ہے اس کو سمجھنے تو دور کی بات ہے اس کی آیتوں کو پڑھنا ہم نہیں جانتے ہیں عالم اور حافظ کے علاوہ مشکل سے آپ کو پچاس پرسنٹ مسلمان بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمان ایسے ملیں گے جو قرآن پڑھے نہیں ہیں ناظرہ یہ حیرانی کی بات ہے تو اس لیے قرآن تو چھوٹا ہوا اہلِ بیعت بھی ہم نہیں جانتے اکثر عوام نبی پرسنٹ عوام آپ کو اور اس میں ہم الزام دے رہے ہیں اپنے علماء کو کہ آپ جس طرح سے صحابہ کرام کا تعرف لوگوں کے سامنے کرواتے ہیں اسی طرح سے آپ کو اہلِ بلکہ اس سے بڑھ کر اہلِ بیعت کا تعرف آپ کو کروانا پڑے گا آپ نہیں کروائیں گے تو مجرم ہیں اللہ کے وہاں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرائیٹیریا ہمیں دیا ہے گائیڈنس کا کہ ایک اللہ کا قرآن اللہ کی رسی اور دوسرے میرے اہلِ بیعت ہیں ان سے اپنی زندگی سمارو ان کے آئینے میں خود کو دیکھو اور بنانے کی کوشش کرو اپنے آپ کو انہی کی طرح اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مستدرک حاکم میں آئی ہوئی ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن اور میری سنت ہے اللہ کے نبی تو گویا کی یہ تین چیزیں ہو گئیں اللہ کا قرآن ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تیسرے نمبر پر آپ کے اہلِ بیعت ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں ان کی بات اسلام میں آثورٹی کا درجہ رکھتی ہے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کراس ویریفائی کیا جائے گا آپ اچھی طرح سے دھیان رکھئے کراس ویریفائی کرنا ضروری ہے آپ اسٹڈی کریں آپ پہلے سے کوئی مائنڈ نہ سیٹ کریں اور پہلے سے نہ سوچیں کہ یہ اللہ خیر کرے کہ بٹے ہوئے ہیں علماء علماء کو بانٹا گیا ہے یہ فلا مسلک کے ہیں وہ فلا مسلک کے ہیں وہ فلا مسلک کے ہیں اور اس میں عوام کی نہیں ہے ہمارے علماء کی بھی غلطی ہے وہ اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائی بھی کروار ہیں اسی حیثیت سے ان کی آئیڈنٹیٹی بھی یہی ہے کہ ہم فلا مسلک کے نمائندہ ہیں حالانکہ علماء کو اسلام کا نمائندہ بننا چاہیے تو یہ سب چیزیں ہیں یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور یہ ایک بڑا درد والی بات ہے اور بہت ہی پریشانی والی بات ہے کہ اس طرح کی باتیں جب نکل کر کے سامنے آتی ہیں اس میں کیا سے کیا ہوتا ہے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کی توہین کی جاتی ہے پتہ نہیں کیا سے کیا ان کو کہا جاتا ہے ابھی تک عبارتوں کا مسئلہ چھیڑا گیا تھا اب ان کی ذاتیات پر بھی باتیں آتی ہیں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ہمیں کوئی اختلاف نہیں آپ علمی اختلاف کریں آپ کا رائٹ ہے لیکن دونوں کو پڑھنا چاہیے ان کو بھی پڑھنا چاہیے ان کو بھی پڑھنا چاہیے مسئیبت کی بات یہ کہ دونوں نہیں پڑھیں دونوں اٹپن ہیں نہ ان کو پتا ہے اور نہ ان کو پتا ہے تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ہم نے ہر چیز کو تقسیم کر دیا ہے یہ کچھ بھی تقسیم نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں دوبارہ سے احترام کرتے ہوئے اپنے عالموں کا اپنے بزرگوں کا ٹھیک ہے آپ کسی مسئلک میں بدھے ہوئے ہیں تو اس سے بدھے رہیے ان سب کا احترام کرتے ہوئے آپ کو پلٹ کر اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف آنا ہے اگر آپ سیدھے راستے پر رہنا چاہتے ہیں تو ورنہ کوئی بات نہیں آپ جہاں ہیں وہیں رہیے کوئی حرج کی بات نہیں تو یہ چند باتیں تھیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت کو امت پنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ایک امت بنائے اور ہم سب کی ہدایت ہم سب کی ہدایت کے فیصلے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور اہلِ بیت کے طریقوں پر اور قرآن کی احکامات پر مرد دم تک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہم ارنالحق حق ورزقنا اتباعہ وارنالباطل باطل ورزقنا استنابہ وما علینا اللہ البلاغ المبیر